سودا جی بہت بہت سواگت ہے آپ کا سوال یہ ہے یہ کیا جو پیٹھا جو ہوتا ہے اس کی مرحائی بنتی ہے پیٹھے کی یہ تھنڈا ہوتا ہے کیا اگر اس کا جوس پیا جائے ملکہ کالی برش ڈال کر کے تو جوڑوں کے دردالے لے سکتے ہیں یا نہیں پیٹھا جو ہے یہ تربوز کی نسل میں سے ہے دیکھنے میں بھی ویسا تربوز اور کربوز جیسا ہی ہوتا ہے یہ کچھ تھنڈا بہت زیادہ تھنڈا نہیں لیکن کچھ تھنڈا ہے اور اسے استعمال کیا جا سکتا ہے کھالی مچ ملا کر بھی استعمال کر سکتے نمک ملا کر بھی استعمال کر سکتے اور ڈائیوٹیز والے بھی استعمال کر سکتے سومن سکسینہ جی سواگت ہے آپ کا نمستے میڈام نمشکار مام نمستے حضرات صاحب سومن جی آپ کا بہت سواگت ہے سر میری یہ نا دو سوال ہے ایک تو میرے کو نینڈ نہیں آتی رات کو بھائی بجے تین بجے تک دوسرا یہ کہ میری لڑکی کی لڑکی ہے گیارہ سال کی اس کو پیر ورہ بہت لہت ایلرگی ہے بتائیے کس طرح کی ہے کتنی عمر ہے گیارہ سال گیارہ سال کی بچی کو آدھی چھٹکی یہ چھٹکی ہے اس میں سے بھی آدھی چھٹکی گاغ چلگوزہ کھلا دیں اور اوپر سے پانی یا دودھ پلا دیں روزانہ بس ایک بار رات کو سوتے وقت پلائیں تو بہت اچھا اس کی یہ ایلجی اچھی ہونا ممکن ہے نین کے لیے بھی کافی نسکے ہیں اور دن اور رات میں اگر ہماری نین تقریباً چھ سات گھنٹہ ملا کر ہو جاتی ہے تو پھر تو نین کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ کچھ لوگ رات میں پورا نہیں سوتے دن میں دو تین گھنٹے سو جاتے تو اگر چھ سات گھنٹے آپ سو پاتی ہیں چوبیس گھنٹے میں تو پھر آپ کی نیند پوری ہے اور اس کے بہوجود اگر یہ پرابلم ہے تو جو لوگ شوگر کے مریض نہیں ہیں وہ کچھ میٹھا کھا کے سویا کریں تو بہت اچھی نیند آتی ہے اور میٹھے میں بھی بہت سے تو انگور ہونے چاہیے ایک مٹھی انگور نہ ہو تو کچھ مٹھائی مٹھائی نہ ہو تو کچھ شکری ہو گوڑ ہو کچھ بھی تھوڑا زیادہ کھا کے سویا کریں آپ کو اچھی نیند آنا ممکن ہے